پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارم چاریارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیدارم ملتِ حضرت خلیل خاق پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ ہر ولی خاق پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ ہر ولی آپ لوگوں کے درمیان اور مجھے یہاں بیٹھ کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو اسی لیے میں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہا ہوں ورنہ میں کھڑے ہو کر کے بھی بول سکتا تھا مگر یہاں آ کر کے جو پہلا امپریسن مجھ پر پڑا وہ یہ کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں اگر بیٹھ کے گفتگو کروں تو آپ کو کوئی دشواری تو نہیں ہوگی بہت شکریہ ابھی میرا سلام کرنا آواز اس کی بڑا دیجئے بھائی پہلے جیسا تھا اس کو کر دیجئے چونکہ یہ کام جو ہے ہم لوگوں کو بے فضلی تعلیٰ بس ٹھیک ہے روزانہ کرنا پڑتا ہے تو اس حساب سے اپنے معاملات بھی دیکھنا ہوتے ہیں ابھی میرا سلام کرنا باقی ہے اور آپ کا جواب دینا باقی ہے میرے سلام کرنے کو آپ سننے اور آپ کے جواب دینے کو میں سننوں تاکہ آپ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانِ عالی شان پر عمل ہو جائے جس کے بارے میں میرے آقا نے اپنے غلاموں کے درمیان حدیثِ پاک کی صورت میں یہ ارشاد فرمایا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کلمات نور کے سانچے میں ڈھل کر کے زبانِ اقدس سے ادا ہو رہے ہوں حکم یہ ہوا کہ سلام کا جواب دینے والے پر واجب ہے کہ وہ اتنی آواز سے سلام کا جواب دے کہ سلام کرنے والا سن لے تو میں یہاں سے سلام کر کے اپنے حصے کی ثواب کا آغاز کرتا ہوں آپ جواب دے کر کہ اپنے حصے کا ثواب حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم اور آپ مزید حلقے نور میں آگے بڑھیں رب کا وہی محبوب جو اس کے دستِ قدرت کا نقشِ اول ہے یعنی محبوبِ پروردگار غیبوں پر خبردار جس کے قدم کی آہٹوں کو پا کر کے کوئی خضر بنا جس کے در کی بھیک پا کر کے کوئی سکندر کہلائیا اسی پیغمبرِ رسولِ سابر و شاکر پیغمبرِ اول و آخر محبوبِ ربِ قادر آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ارش پنا میں اس عرصِ پاک کو اور سرکار اکرام شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کی درو دیوار کو گواہ بنا کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک پڑھیں اور پڑھے اللہم صلی علیہ و سیدنا و شفینا و کریمنا مولانا محمد علیہ و بارگاہ سلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ سید اکرام شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ارس سراپہ قدس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور راحتیں حاصل کر رہے ہیں یہ بزرگوں کے معاملات بڑے مختلف ہوا کرتے ہیں جس کو یہ اپنا بنا لیتے ہیں پھر دنیا اسے اپنا بنا لیتی ہے اور اللہ کے محبوبوں کی رب کی بارگاہ میں اس قدر رسائی ہے کہ تاریخی کتابوں میں اور دینی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ کے دوست یعنی ولی کسی بات کے لیے قسم کھا لیتے ہیں تو پھر اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے یہ رب کے اتنے قریب اور محبوب ہوا کرتے ہیں ان اولیاء کے تعلق سے ایک فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ بزرگوں کی شان کس قدر بلد و بالا ہے ان کے معاملات لوگوں سے کیسے ہوا کرتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں فکر غم خوف کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ایسے ہی ہے کوئی سیری ایسی نہیں جس کے بعد بھوک نہ ہو کوئی سیرہ بھی ایسی نہیں جس کے بعد پیاس نہ ہو کوئی سہت ایسی نہیں جو کلیتن بیماری سے پاک ہو کوئی جوانی ایسی نہیں جسے بڑا پن آئے کوئی قیقہ ایسا نہیں جو آسموں سے بلکل انجان ہو کوئی اروج ایسا نہیں جسے زبان نہ آئے اور کوئی زندگی ایسی نہیں جس کا خاتمہ موت پر نہ ہو جس کا خاتمہ موت پر نہ ہو یہ ایک سچائی ہے مگر آپ دیکھیں کہ اس کے برعقس اللہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دوست نہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں نہ غم کا شکار ہوتے ہیں اللہ کے دوست نہ کسی غیر ضروری چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ خوف ان پر غالب آتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کا رویہ زمانے بھر سے مختلف رہا کانٹا کسی کو چبتا تڑپتے یہ تھے بیچین بیمار کوئی ہوتا بیچین یہ ہوتے پیاس کسی کو لگتی پپڑی ان کے ہوتوں پر جمتی بیمار کوئی ہوتا آہیں ان کی نکلتی مبتلاہ درد کوئی ہوتا چیخیں ان کی نکلتی کوئی بھوک کسی کے دل میں ہوتی بھوک ان کے دل سے اٹھتی یہ ایک فلسفہ ہے یہ ایک داستان ہے کہ جو لوگ بزرگوں کی بارگاہ کے لگ جاتے ہیں قدم سے پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے پھر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کسی کی دکھتی ہے نیند ان کی اٹھتی ہے جو انہیں بددعائیں دیتے ہیں یہ ان کی بلائیں لیتے ہیں جو انہیں بددعائیں دیتے ہیں یہ ان کی بلائیں لیتے ہیں جو انہیں شہر سے نکالنے کے منصوبے بناتے ہیں یہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں جو ان کی شہرت بگاڑتے ہیں یہ ان کی قسمت سوارتے ہیں اور یہ چیز آپ اور بھی دیکھیں کہ ان کا معاملہ کس قدر الگ ہوتا ہے کہ یہ خدمت مخلوق کی کرتے ہیں اور عجرت خالق سے مانگتے ہیں رہتے دنیا میں ہیں اور خبر آخرت اور اقبا کی رکھتے ہیں رہتے دنیا میں ہیں فکر اقبا کی کرتے ہیں قدم فرش پر جماتے ہیں خبر ارش کی لاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کا دماغ سکندرانہ تھا اور جن کا مزاج قلندرانہ تھا شاعر کہتا ہے کہ ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے کاش محشر میں بھی رب کر دے حوالے ان کے تجھ کو بننا ہے اگر فقر سلاتین جہاں دوڑ کے سر پہ تُو نالین اٹھا لے ان کے تجھ کو بننا ہے اگر فقر سلاتین جہاں دوڑ کے سر پہ تُو نالین اٹھا لے ان کے دوڑ کے سر پہ تُو نالین اٹھا لے ان کے اور ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے قدم سے لگ جاتے ہیں تو پھر ہمارا عقیدہ بھی سبر جاتا ہے ہماری دنیا بھی مسکر آ جاتی ہے ہم آخرت میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنے سے بچ جاتے ہیں ان بزرگوں کی معاملات یہ ہوا کرتے ہیں آج کی یہ پاکیزہ محفل نور جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں پر شاسنے پابندیوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے دامن وقت میں بڑی غربت ہے مگر دامنِ ذکر میں بڑی دولت ہے اسی دولت کو سے مالا مال ہونے کے لیے ہم اور آپ آگے بڑھیں گے اور اپنے اس مہمان خطیب تک پہنچیں گے جس کی گفتگو کو سن کر کے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے اس شخص سے بہت پہلے مل لینا چاہیے تھا جو آپ کے اعتقاد کے بازووں کو مضبوط کرے گا جو آپ کے آمال کی ظلفیں سوارے گا جو آپ کو مدینہ شریف کی سرحد و سیمہ کی قریب کرے گا اس کو حضرت علامہ الشاہ شویب رضا صاحب قبلہ آسوی جن کا تعلق الہباز سے ہے انشاءاللہ وہ وقت کی نزاقتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وقت پر ہی ممبر نور پر تشریف لائیں گے اور وقت پر ہی ان کا خطاب اختتام کو پہنچے گا اور ہم اور آپ حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا اکرام شاہ رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں گے اور اس تمام تر محفلوں کی نیکیاں توشہ آخر سمجھ کر کے اپنے گھر لے کر جائیں گے اب آئیے محبت و اعترام کے ساتھ آگے بڑھیں اس سے پہلے کہ میں اپنی فیرست کے کامیابی کے پہلے چراک کو آپ کی سماعتوں کی تاک پر روشن کروں اس سے پہلے ایک دو شیر نات کے پڑھتا ہوں جہاں سے مجھے یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں وہیں سے اس جلسے کی کامیابی کا پہلا سورج آپ کی سماعتوں کی وادیوں میں تلو ہو جائے گا اجازت ہے شیر پڑھوں میں تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں تھوڑا سا اور سمٹ جائیں پیچھے جو ہمارے دینی برادران آ رہے ہیں انہیں بیٹھنے میں کسی قسم کی دکت کا سامنے نہ کرنا پڑے تھوڑا سا آپ تھوڑا تھوڑا سا درمیان سے بھی میرے بھائی آ جائیں سردی کا بھی موسم ہے قریب ہو کر کے بیٹھیں گے تو سردی کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور جہاں بھی ہم متحد ہو کر کے بیٹھے ہیں جہاں بھی ہم جمع ہو کر کے بیٹھے ہیں یہ متحد ہونا ہماری پہچان ہے ہماری علامت ہے آج جو ملک میں ہماری حالات ہیں وہ ہمارے بکھرے ہونے کی وجہ سے ہیں تو کوشش یہ کرا کریں کہ جہاں بھی بیٹھیں اکھٹا ہو کر کے بیٹھیں دیکھیں بھائی نواب سب شیر دیکھیں نات کا شیر شاعر کہتا ہے کہ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدھو سنا کریں گے جس کا یہ عقیدہ ہے محبت سے بولے سبان اللہ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدھو سنا کریں گے شیر سبان اللہ کی غزہ مانگتا ہے اگر اسے ملتی رہے تو وہ بولتا رہتا ہے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی درمیان ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدھو سنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہیں نبی نبی ہم صدا کریں گے رگوں میں جب تک ہر ایک نعمت انہی کے صدق خدا نے دی ہے جس کا یقین ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور دل سے کہے لبیک یا رسول اللہ جرح دل سے بولے دل سے لبیک یا رسول اللہ زمانے سبان اللہ لبیک 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 یا رسول زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدق خدا نے دی ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدق خدا نے دی ہے جو ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے جو ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے اور خدا گواہ اس کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر خدا گواہ اس کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر جو اپنے بچوں میں آج پیدا محبت مصطفیٰ کریں گے جو اپنے بچوں میں آج پیدا محبت مصطفیٰ کریں گے یہ محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ آپ کی دلوں میں جو حضور کی محبت کا چراغ جل رہا ہے اس محفل کے توصل سے اس چراغ کی لو اور تیز ہو جائے یہ نادخہ اسی لیے بلائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے دلوں میں عشق رسول کی آگ کو بھڑکایا جائے خطبہ کرام تقریر کرنے کے لیے اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو حضور کے دین سے قریب کریں اور نظامت اس لیے ہوتی ہے تاکہ ان دونوں چیزوں کو سننے کے لیے آپ کو آمادہ رکھا جائے نبی نبی ہم صدا کریں گے خدا گواہ اس کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر جو اپنے بچوں میں آج پیدا محبت مصطفیٰ کریں گے جو ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے اور ایک شیر دیکھیں کہ ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو خدا سے اپنے یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو خدا سے اپنے تو صدق دل سے یہ اہد کر لو ہم نبی سے وفا کریں گے تو صدق دل سے اہد کر لو ہم نبی سے وفا کریں گے اور خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت یہ جاملی ہے انہی کی صدقے انہی کی خاطر فیدا کریں گے یہ جاملی ہے انہی کی صدقے انہی کی خاطر فیدا کریں گے اب آئیے ادرات بہت بہت شکریہ چونکہ وقت بہت کم ہے پہلے کے زمانے میں گھڑی ایک کے پاس ہوتی تھی مگر وقت سب کے پاس ہوتا تھا اور آج یہ نوبت ہے کہ فیس بک پر پانچ ہزار فرینڈ ہیں مگر گھر میں بول چال بند ہیں یہ اس قوم کی حالت ہے تو چونکہ ہمیں یہ محفلیں نصیب سے مل جاتی ہیں تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے اب آئیے محبت و احترام کے ساتھ میری فیرست میں خوبصورت آواز کی مالک ہیں جو بہت ہی ڈوب کر کے ٹوٹ کر کے عشق کے ماحول میں نبی کی نات پڑتے ہیں جن کی آواز کی سائے میں آپ سفر کریں گے تو آپ کو سرحد مدینہ بہت قریب نظر آئے گی میں گزارش کر رہا ہوں محترم فیروز رضا سے مائک پر تشریف لائیں پیارہ سے استقبال کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ حضرت سید اکرام شاہ نعرے تکبیر در پر شاہ اکرام کے دیوانے آئے ہیں در پر شاہ اکرام کے دیوانے آئے ہیں الجی ہوئی حیات کو سلجھانے آئے ہیں الجی ہوئی حیات کو سلجھانے آئے ہیں شاہوں نے پھیک کر یہاں اپنے سروں سے تاڑ سر کو تری دیوار سے تکرانے آئے ہیں